موسیقی موسیقی مولانا شاکتالی روڈ جس روڈ کے اوپر میں کھڑا ہوں یہ مولانا شاکتالی روڈ ہے یہ گولچکر اللہ ہو گولچکر کے نام سے جانا جاتا ہے یہ روڈ بنتا ہے میاں شہباز شریف صاحب کے گھر کا بھی جب وہ جایا کرتے سے جب نہر سے ہی طرح نہیں بنی تھی تو اس رستے سے وہ سیدھا رائیوڈ نکلا کرتے سے پی ٹی آئی کی طرف سے اجاز شاہدری election contest کر رہے ہیں موسیقی نون کی طرف سے پرویز ملک ہیں پرویز ملک پہلے 125 سے لڑھ رہے تھے پھر وہاں سے مریم نے ڈیسائیڈ کیا لڑنے کا مریم نواز نے وہاں سے اپنے کاغذات نامزلگی جمع کرا دیئے پرویز ملک کو ادھر شفٹ کر دیا گیا اب 125 سے جو کہ پرویز ملک کی کے لیے بڑی فیوریٹ سیٹھی وہاں سے اب علی ملک جو پرویز ملک کے بیٹے ہیں سہابزادے وہ election contest کر رہے ہیں پھر ایک اور بڑا نام مسلمی قنون کا ایک اور ٹوٹا گوا تارہا زہیم قادری اس تھلکے سے election لڑھ رہے ہیں سو ہم ٹرائے کریں گے زہیم قادری کو بھی انٹریو کریں عجاز شاہدری کو بھی انٹریو کریں پرویز ملک کو بھی انٹریو کریں لیکن دکھ اور افسوسی ساتھ بتا رہا ہوں کہ ہماری سوسائیٹی کے اندر ایک انٹیچبلز والا ایک ایٹیچوٹ ہے ملک پرویز ان لوگوں میں سے ہیں جو کہ مسلمی قنون کے وہ کلیدی رانوہ تھے کلیدی فرد تھے میہ فیملی کے رشتدار بھی ہیں زہیم قادری مسلمی قنون کے تھے زہیم قادری جب مسلمی قنون میں تھے تب بھی انٹیچبل تھے اب بھی انٹیچبل ہیں تو امید کم ہے چونکہ ہم تین دنوں سے ان بڑے لوگوں کو ہماری پروڈکشن ٹیم مسلسل فون کر رہی ہے لیکن یہ راپتے میں نہیں آرہے ہیں بٹھ ویویل ٹرائی ٹو ریکارڈ پبلک اپینین اور اپینین اپنے اپنیان ایسے کوٹ لکپس روڈ ہے میرے بالکل سامنے ایک چھوٹی سی مارکیٹ ہے ایک ایک لیئر کی یہ ساری رینوے کی زمین کے اوپر ناجائز مارکیٹ ہے اس ناجائز مارکیٹ کے پیچھے رینوے کی ٹریکس ہیں میری بیک سائیڈ پہ کوٹ لکپس جیل ہے اس کے ساتھ تاریخی پکو فیکٹری ہے اگر میں ایسے گھومتا جاؤں تو اس فریم میں یہ رینوے کی ناجائز زمین کے اوپر بنی ہوئی مارکیٹ ہے اس میں چھوٹی چھوٹی دکانے ہیں کوٹ لکپس کیس مارکیٹ میں جائیں گے لوگوں کی اپینین لیں گے لوگ کیا سوچتے ہیں عام پاکستانی کا کیا ٹیمپرامینٹ ہے کیا موڈ ہے الیکشن ٹرینڈ کیا ہے اس حلکے نے 133 کے اندر اور ممکنہ طور پر 25 جولائی کی شام یا راد اس حلکے سے کیا نفیضہ نکل سکتا ہے لیٹس اگزیمن ٹوگہدھر اسلام علیکم علیکم جو 25 جولائی کا الیکشن کس کو ووٹ دے رہے ہیں انشاءاللہ پیٹی آئی کو ووٹ دیں گے کیا خاص وجہ ہے اس کے خاص وجہ یہ ہے کہ عمران خان کا جو ویزن تھا جو کرپٹ لوگ ہیں اور جنہوں نے ہمارے نیشنل ایسیڈ ان کو لوٹا ہے ان سب کو جو ہے وہ کٹیرے میں لائے جائیں اور وہ اس مشن میں کامیاب ہوئے ہیں کامیاب ہوگئے ہیں اچھا آپ کی طرف سے یہ سیٹس اگز دیا جا سکتا ہے یہ پہلا سٹیپ ہے جو بہت اچھا ہے اور خوشکن ہے اور سب کو استحساب کے لئے پیش ہونا چاہیے میاں نوازٹیک صاحب واپس آرہے ہیں بڑی اچھی بات ہے لیکن وہ سزا کے لئے آرہے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ لوگ ان کو ویلکم کریں گے میرا خیال لگ ہے اب لوگوں کو شعور آ چکا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا اچھا آپ کہہ رہے ہیں ایسا کچھ نہیں ہوگا لیکن اگر ایسا ہوا کہ تیرا کو واپس آرہے ہیں اور تیرا کو ائرپورٹ اور اس کے مضافات میں مسلمی نون کا ووٹر اور سپورٹر میاں محمد نوازٹریف کو ریشیف کرنے پہنچ گیا اور لاہورٹ چوک ہو گیا پھر ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا اگر ہو گیا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیونکہ ہواں میں شعور آ چکا ہے اگر آپ کو کسی کو پکڑ کے کوئی لالج دے کے یا جن لوگوں کے مفاد آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کو ساتھ لے کے آپ پہنچ سکتے ہیں وہاں پہ تو ایسا کوئی شعور نہیں ہے عوام اور عام آدمی جو ہے وہ میرا نہیں خیال کہ اس قسم کی ایکٹیویٹی میں ملوث ہوگا کیونکہ ان کے اپنے بچے تو وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں پہ لوگوں کے بچے جو ہیں وہ دنگے فساد میں زخمی ہو جائیں یا کوئی ایسا مسئلہ ہو خالات خراب ہو تو عوام اس چیز سے ابائیڈ کرے گی میرا جہاں تک خیال ہے کہ ایسا کچھ بنی ہوگا ایسا کچھ بنی ہوگا لیکن ممکنات کی دنیا ہے کوئی پتہ نہیں کیا ہوتا ہے کیا منظر نامہ اس دن بنتا ہے سلام علیکم دوست کس کو ووٹ دے رہے ہیں یہ بھائی ہم لبائی کی آرسول اللہ اس کی کیا بڑی ہے بیٹھا امید ہے کہ وہ اسلامی دور لائیں گے اچھا یہ شاید پاکستان میں پہلا لبائی کی آرسول اللہ کا ووٹر سپورٹر ہو جو اپرینٹلی بڑا ڈسکو ہے رف جینز پہنی ہوئے ہیں نیچے سنکرز پہنے ہوئے ہیں چیک کی شرٹ ہے اس کے بٹن بھی کھولے ہوئے ہیں پورا ہیرو ہے پورے پاکستان کو دکھا رہا ہوں کہ تحریک کے لبائی کی والے جو ہیں وہ ان کا صرف ایک ہی وارڈ روپ نہیں ہے وہ کرتا اونچی شلوار ماشاءاللہ ایسے نوجوان بیوز کے اندرچام میں مختصر لباز تو نہیں ہے کچھ بھی آپ پہن سکتے ہو کوئی منع تو نہیں ہے لیکن پردے میں رہنا ہے جلدی سے مجھے بتاؤ کہ تحریک کے لبائی کو سپورٹ کرنے کی پرائیم وجہ کیا ہے بنیادی وجہ کیا ہے جلدی سے انشاءاللہ وہ اسلامی نظام لائیں گے کیسے کیسے کہہ سکتے ہو کیونکہ وہ جو ان کے اس تیم نگران ہے میں ان سے دو تین دفعہ ملا بھی ہوں ماشاءاللہ وہ بہت اچھا بولتے ہیں ان کی باتوں میں سچائی نظر آتی ہے آپ کی ریج کتنی ہے میں ٹونٹی پر ماشاءاللہ اللہ آپ کو شہر دے پچھے جولائی کو الیکشن آرہا ہے کس کو ووٹ دوگے نواز شریف شیر کو ووٹ کیوں دوگے بہت شیر تعلق ہے نا کیا تعلق ہے جنگل میں رہتے رہے ہاں جی تارزن تو نہیں ہوں نہیں نہیں ہاں ہاں جیسے تو ووٹ پڑے لیکن دیما کے شیر لیکن آپ نے کوششت ہے بڑی تعلق ہے شیر کے ساتھ تعلق ہے جلدی سے مجھے تعلق ہے ہم نے بہت تاہمار کیا گریبا ساتھ نے ستاہ کے انہیں کیا تابن کیا جلدی بتا شیر نے آپ کے ساتھ کیا تابن کیا تابن کیا آہی تابن کیا انہیں میٹر شیٹروں کی گھڑی مثال ہے جو بھی عمران خاند لیکن بہت اچھا ہے محروف بہت شکریہ یہ ہے عام پاکستانی جو متشکر اتنا ہے یعنی تشکر میں اتنا ہے یعنی شکر گزار اتنا ہے کہ ایک میٹرو کے اوپر یہ بھگ گیا ایک میٹرو کے اوپر اس نے اپنا ووٹ نیا صاحب کو دے دیا ہے یار میں ہے تو پہلی لیٹ ہوگا بارہ بجھ مٹی کی دوست دوست مصلا ہے کونی صرف ہم یہ بتا دو زیم صاحب کا اسٹیٹس کیا ہے اسٹیٹس ہو در ایلیکشن لڑھ رہے ہیں میں نے کہا نہیں کان پہ اس وقت کان پہ کس در ایلیکشن سر پہ ہے ایک سو تیتر بڑا ایمپورٹن کیا وہ اسلامباد کیا جانے گئے ہیں اسلامباد اپنے کسی ضروری دوست سے ملنے گئے ہیں آج شبہ گئے ہیں اور آج شام کو آجیں گے اسلامباد گئے ہیں پنڈی گئے ہیں اسلامباد گئے ہیں اسلامباد گئے ہیں فیمیلی فرینڈ کو ملنے گئے ہیں آپ پیپی کے دی میں امید بار ان کے نیچے پیپی میں آپ کا چیرمین بھی ہوں میں نے ستیفہ دیا ہے ان کی کار تر ایلیکشن میں دروں آپ کو آج کیا ہی راہیت دیکھے گئے ہیں زیم بھائی ہمارے روز کے ساتھ تین سے چار جلسے ہوتے ہیں دیفرنٹ یونین کونسلز میں اور اسی روٹین کو ہم جائی رکھتے ہیں آج بھی انشاءاللہ مارے پرگام ہے وہ کرے نہیں آپ کا کاروبار کیا ہے میں جی میں فیکٹری آنر ہوں اور میں اپنا کاروبار ہوں کسی کی فیکٹری میں میرے فیکٹری کا نام ہے فائی ستر پولیمر اور ہم پلاسٹک کا یہ دانہ بناتے ہیں جس سے بوٹنز بنتی ہیں نہیں مجھے صرف انڈوستی بتاؤ اور کاروبار کیا کرتے ہو یہی کاروبار ہے ایلیکشن کو پر کتنا پیسہ لگا رہے ہیں یر میں تو جو دافتہ اخلاق اس کی بندی کر رہا ہوں پیسہ کتنا لگا رہا ہوں جو دافتہ اخلاق میں اسی کی بندی کر رہا ہوں ویری شمارٹ بہت شکریہ آپ کا بیسٹ آف لکھ پوریو ایلیکشن یہ اس ہلکہ این اے 133 کے مسلمی قنون کا وہ ٹوٹا ہوا تارہ ہے جو آج اسلام آباد یاترہ پہ ہے اور ان کے نیچے سے شاہ صاحب سید عمران علیم شاہ ترمزی ایم پی اے کے لیے ایلیکشن لڑ رہے ہیں پی پی ون سکسی سکس سے آزاد امیدوار کی آئیچیے سے اور ایلیکشن کے خرطے کے اوپر یہ بتاتے ہیں کہ ایلیکشن کے ذاپتہ اخلاق کی حدود میں رہ کے یہ اپنی قیود کو انجوائے کر رہے ہیں ناظیم یہ این اے 133 پی ٹی آئے کا مرکزی دفتر ایجاز احمد چودری اور یہاں پہ ان کی پی پی ایک سو تیٹس کے نیچے پی ٹی آئے کا پینل ہے جس کے اندر 163 سے عبدالقلین لڑے ہیں 167 پی پی سے نظیر چوہان ہے 168 پی پی سے محمد فیضان بھٹی ہیں کیونکہ پولٹیکل ایکٹیوٹی ہے تمام پولٹیکل پارٹی کے رہنما جو ہیں شدید مصروف ہیں فون ہی اٹھا رہے ہیں ان سے رابطہ ہی بڑا مشکل ہوا ہوا اوکیوپائیڈ ہیں ہم سے ایک بڑے کے ٹائم کی کمیٹمنٹ ہی ہم پہنے ایک بڑے یہاں پہنچ گئے ہیں ایک گھنٹے کے بعد دوبارہ ریپورٹ کر رہا ہوں پہنے ایک بڑے لازیز چائے پی مرکزی دفتر میں جہاں پہ طریقے انصاف کی ایک بڑے کی ایکٹیوٹی کی کال تھی لیکن ایکٹیوٹی ابھی سٹارٹ چودر اجازتہ پہنچ گئے ہیں اسی دوران میں اجازتہ آپ کو انٹریو کرنے کے لیے بیلڈنگ سے باہر آیا تو ایک صاحب میرے پاس آئے ڈاکٹر صاحب اور انہوں نے مجھ سے کہا جھنڈا چاہیے پی ٹی آئے کا میں نے کہا جھنڈا میں نہیں دے سکتا لیکن آپ ہمیں کچھ ورڈز دے رہے ہیں ادھار جو ہم پاکستانیوں کو شیئر کر سکتے ہیں اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب نام کیا آپ کا ڈاکٹر منظور احمد میرا نام ہے ڈاکٹر صاحب پی ٹی آئے کا جھنڈا چاہیے آپ کو پی ٹی آئے کا جھنڈا چاہیے آپ کو میں بہت بڑا فین ہوں اور میری اسٹری ٹن کالونی میں اکیب میں ان کو اباؤد سکھ ہاؤزنڈ گھر ہیں جی آل بلانگ ٹو پی ٹی آئی موسٹلی اچھا آپ نے جھنڈا اپنی گاڑی کے لیے لگایا ہے گاڑی نہیں میں نے اپنے گھر کے لیے میرے پاس پہلے بھی لگے اس کے بچوں کی فرمائش ہے یا یہ آپ کی اپنی فوجہ ہے میری میری میسیز کی میرے بچوں کی ان سب کی فرمائش ہے جی لے کر آئے ہیں میں یہاں سے روز گزرتا ہوں تو آج میں نے کہا میں جاتو یہ لے کر جاؤں اور ایک مومن آدمی کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنی شرح کے حیات پر خواہش کا بڑا خیال لگتا ہے اور ڈاکٹر صاحب بدلی ہونی چاہیے اس ملک میں بدلی وہ بدلی والی بدلی نہیں نہیں تبدیلی آنی چاہیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ بہت سارے ہم نے دیکھ لیا پیپلز پارٹی بھی دیکھ لی نون لیگ بھی دیکھ لی آپ کو امید ہے یا تبدیلی لے آئیں گے انشاءاللہ یہ ٹائم پہ تو یہ بھی نہیں ہے مطلب ہمارا بہرحال وقت لگتا ہے وقت لگتا ہے ٹھیک ہے نا انہوں نے تیس سال لے لیے اگر ان کو پانچ سال دے کے دیکھیں کیا کارکلگی کرتے ہیں امید ہے اللہ تعالیٰ سے یہ ان سے بہت بہتر پروپارم کریں جلدی سے بتائیں گے میاں صاحب کہہ رہے ہیں جلدی سے زیادتی طور پر زیادتی ہو رہی ہے خلائی مخلوق کروا رہے ہیں کوئی فوجی آدمی ان کے ساتھ یہ کام نہیں کر رہنا فوج کا اس نے کامل دخل ہے ہاں اور نہ ہی کوئی جوڈیشری فوج کا تو نام وہ بھی نہیں لے رہے وہ خلائی مخلوق تو اس ہی کو کہتے ہیں جا جوڈیشری انہیں فیر ٹرائل دیا موقع پورا دیا اس چیز کا ہواں وہ کہتے ہیں کہ کوئی جام نہیں لگا ثابت ہوا ہمارے پر دیکھ لیں آپ کیا لکھا ہوئے کیا لکھا بتائیں اس نے یہی لکھا ہے جو آپ کے بے نامی جایداد ہے بچے آپ کے 18 سال کے تھے تو ان کے پاس پیسہ کہاں سے آ گیا اگر میرا بچہ 18 سال میں ایک محل بنا لے گا تو میرے سے پوچھ پوچھ ہوگی کہ بھی آپ کا پیسہ کہاں سے آیا باپ نے دیا تھا وہ جو آواز وہ جو پکار لگاتے ہیں بابان کے دھول اور کوڑے اب بہت تیارے انداز میں درد کے ساتھ لگاتے ہیں مجھے کیوں نکالا وہ تو پھروس ہی لگا رہے ہیں آپ کا دل نہیں وہ دکھتا ہوں آپ کا دل سے کچھ درد نہیں نہیں کلتا میں کہا تو بلکل نکالا ہے اور صحیح نکالا ہے آپ تبدیل ہی آنی چاہیے اس ملک میں جو سب بہت شکریہ آپ کا پچیس جولائی 2018 کو اس ملک کی تقدیر بدلنے جا رہی ہے اگر پاکستانی ٹی وی چینل دیکھو نیوز ٹی وی چینل دیکھو تو تاثر یہی ملتا ہے کہ پچیس جولائی کو بہت بڑا دن منایا جا سکتا ہے پاکستان کے اندر جمہوری حوالے سے این نے 133 سے اجاز چودری پی ٹی آئے کو رپریزنٹ کر رہے ہیں اجاز صاحب بہت شکریہ ٹائم کے لئے جی بہت شکریہ آپ کا بھی اور نیوز ون کا بھی اجاز صاحب الیکشن سر پہ ہے لاہور بڑا ایمپورٹنٹ وہ ہے آپ کا حلکہ تو ہے سو ہے اس کے اندر مسائل میں نے دو دنگ پروگرام بھی اس پر رپورٹ کیے ہم نے آپ کا موقع بھی لیا لیکن لاہور سے پی ٹی آئے کیا سپیکلیٹ کر رہے ہیں کتنے نمبر آف چیز گین کر لے گی دیکھیں میں آپ سے ارز کرتا ہوں کہ تحریک انصاف اکثریت سے جیت رہے ہیں میرا اپنا یہ خیال ہے کہ وان ٹوئنٹ فائی پلس قوم اسمبلی کی نشستیں ہوں گی اور اکہ دکہ نشست کوئی رہ جائے لاہور میں سے تو وہ الگ بات ہے ورنہ اللہ کے فضل و کرم سے یہاں سے بھی ہم کلین سویپ کر رہے ہیں نون لیگ اصل میں نیچلی سطح پر بلکل اس وقت اپنے جو رہنمائیں ان کے ساتھ نہیں ہیں سینکلوں لوگ میرے ساتھ شامل ہو چکے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ لاہور کوئی یہ نہیں ہوگا کہ یہاں کچھ ہوگا وہاں کچھ ہوگا کمپریانسل لیگ اور کی چودہ سیٹس میں سے کتنی سیٹس آپ کو میرا جانا ہے کہ دس گیارہ تو کلیر ہیں اس وقت تک باقی بھی دو تین کا پسہ چل جائے گا دس پہ یار کانفیدن انشاءاللہ علیہ اینشاءاللہ این اے وان سیٹی تھری کے اندر آپ کا کیا ہونک ہے اور آپ کا ہونک کیا سٹیٹیکل گراف آپ کو دکھا رہا ہے دیکھے میں آپ سیرز کرتا ہوں مجھے این اے وان سیٹی تھری کا آج دسوہ روز ہے کہ ایم پریٹی کانفیدنٹ کہ تحریک انصاف جیت رہی ہے اور نون لیگ کے جو یہاں پر نیچے سٹرکچر تھا وہ سارا بریک ہو گیا ہے دو وجوہ آز ہیں اس کی ایک تو بار بار انہوں نے یہاں کینی ریڈ بدلے این اے کے اور لوگ اس سے بہت زیادہ یعنی ڈسلوئینڈ ہیں دوسرا یہاں پر ایک لیڈر ہے نون لیگ کا اس نے نون لیگ سے بغاوت کی تو وہ کچھ تنظیم وہ کھانچ کے لے گیا ہے کچھ یعنی ووٹ بینک ٹوٹا ٹیم جب ٹوٹتی ہے تو ووٹ بینک رہتا ہی نہیں ہے اس لئے مجھے انشاءاللہ میں پورے پولز کلین سویپ کروں گا مجھے یہ بتائیے کہ میاں صاحب واپس آ رہے ہیں لاہور کی سیاست کے اوپر کو اثر پڑھنے والا نون لیگ والے کہہ رہے ہیں کہ ہم چارج اپ ہو جائیں گے ہم وام اپ ہو جائیں گے میاں صاحب once he will be landed here دیکھئے آپ جس کو میاں صاحب کہہ رہے ہیں نا وہ ایک مجرم ہے اس نے پاکستان کی دولر لوٹی ہے اور اپنے بچوں کے نام انہیں منتقل کی ہے وہ قابل عزت آدمی نہیں رہا ہے he is a condemned prisoner he has been prosecuted so مطلب میں اپنی قوم سے بسط عدب ارز کروں گا کہ جرائم پیشہ لوگوں کا ساتھ نہ دیں کیونکہ جرائم میں جو محمد و معابن ہوتا ہے وہ اصل میں خود بھی مجرم ہوتا ہے اور اگر وہ دیں گے مجرموں کا ساتھ تو ذرا تصور کر لیں کہ چار سال میں جو مارڈل ٹاؤن کے شہدہ سے چودہ اور سو لوگوں گھولیاں لگی تھی آج تک ان کو انصاف نہیں ملا تو یہ دوبارہ جرائم پیشہ آ جائیں گے قاتل تو یہ پھر ان کو انصاف نہیں ملے گا اچھا صاحب میرے بھی نظریاتی بڑے اختلافات ہیں میاں صاحب کے ساتھ اور ایک انسان کی حیثیت سے third person کا تکلم میں بھی بہت انجوائے کرتا ہوں مجھے یہ کہنے میں زیادہ مزہ intimacy romance محسوس ہوتا ہے کہ میرا باپ مر گیا لیکن ایک public language ہوتی ہے وہ ہمیں carry کرنی پڑتی ہے اور شاید ہی کوئیسا انسان ہو جو abusive expression کو enjoy نہ کرتا ہو لیکن اگر میاں صاحب جیسا بھلیک وہ سزایہ آفتہ مجرم ہے لیکن بہت بڑی پارٹی یہ ہے پی ٹی آئے کے بعد دوسری بڑی پارٹی آپ کہہ لیجئے آپ کے مطابق لیکن ابھی تک پچھلے الیکشن کو اگر سامنے رکھا رہا ہے تو پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کے وہ رانما ہے ہزاروں نہیں لاکوں نہیں کروڑوں لوگ ان کے چانے والے ہیں تو اگر ہم ایک ایسے بڑے پولٹیکل ستیچو کو پبلکلی تھوڑا رسپیکٹ کے ساتھ ایڈرس کرلیں تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں اور میں جو بات کہہ رہا ہوں یہ بلکل میرے پچھلے سارے ٹریک ریکارٹ سے آپ کنفرم سمجھیں گے ایک تو میں کبھی گالی نہیں دے بلکل کوئی ایک میں نجی گفتوں میں بھی نہیں میرے دوستوں کھلکے کے اندر لوگوں کو پتہ ہے بہت تو جماعت اسلامی کی کوئی ٹریننگ بھی ماشاء اللہ ایسی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے دوسری بات یہ ہے یعنی میں نے میانواز شریف کو یہ کہا کہ وہ چور ہے یہ میں نے کہا کہ وہ منی لانڈر ہے یہ میں نے کہا کہ وہ جھوٹا ہے یہ میں نے کہا کہ پتہ آنت ہے ٹھیک ہے نا جی؟ مور لگ گئی ہے سپریم کورٹ کی طرف سے کہ وہ جھوٹا بھی ہے بددیانت بھی ہے وہ چور بھی ہے وہ منی لانڈر بھی ہے وہ پرجری کرنے والا بھی ہے وہ فرجری کرنے والا بھی ہے سو میں نے جو کہا میں آج اس کے پر سٹینڈ کرتا ہوں اور میں اپنی قوم سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ یہ اتنے جرائم کرنے والے آدمی کو پتہ نہیں آپ کیوں کہتے ہیں وہ اتنی بڑی پارٹی یہ کوئی ماضی کے قصے ہیں دوہزار تیرہ کلیکشن مشکو کلیکشن تھا وہ اوے کی لینگوش پہ لگا دیا ہے یہ ہی تو میں نے کہا خان صاحب نے اوے ایک دفعہ کہا تھا ٹھیک ہے اور اوے بھی نہیں کہا تھا او کہا تھا ایک بات اور یہ جلسے کا سلینگ ہوتے ہیں دوسری بات میں آپ سے یہ ارس کروں جتنا خان صاحب نے کہا کہ یہ چور ہیں یہ ڈکیت ہیں یہ پیسہ چوری کر کے لے گئے ہیں انہوں نے اپنے چھوٹے بچوں کے نام کرپشن کی ہے تو ہم نے دیکھا کہ عدالتوں نے وہ ثابت کرتا ہے اس کے ہمارا کا ہوا ہے فکرہ بھی نہیں پکڑا جا سکتا ان کے بارے میں اقبال کا شیئر کلوزنگ پہ اس چٹ چٹ کو ڈیڈکیٹ کر رہا ہوں آپ کے لئے چوزی صاحب کو ہم نے دھوب میں بھٹھا رکھا آپ کا ایک دفعہ پھر بہت شکریہ اقبال کہتے ہیں کہ وادی غل خاک سہرہ کو بنا سکتا ہے یہ خواب سے امید دہکا کو جگا سکتا ہے یہ ہو چکا وہ قوم کی شان جلالی کا ظہور ہے مگر باقی ابھی شان جمالی کا ظہور شان جمالی اللہ کرے وہ بھی ظہور میں آئے اور یہ ملک خوبصورت بنے سر بیسٹ آف لکھ میرا آپ کو ملکل باگا شانج شکریہ ہائد ہائد شکریہ yond موسیقی ناظرین یہ ہے ٹاؤنشپ بازار میڈل کلاس کے لیے براڈ میڈل کلاس کے لیے یہاں پہ گوشت مچلی چکن سبزی فروٹ گھریلو استعمال کی چیزیں کپڑے جیونری ہر قسم کی چیز اس مارکیٹ میں میڈل کلاسی فیملیز کے لیے خاندانوں کے لیے اویلیبل ہیں یہ بڑا رش بڑا بازار ہے ایک چیز جو پبلک کے پاس جانے سے پہلے ایڈ کر دوں میرا شعبہ کیونکہ آپ کی رائے پہ نربھر کرتا ہے ڈپینڈ کرتا ہے میرا کام ہی آپ کی رائے کو کمپائل کرنا ہے میکسیمم لوگوں کی رائے لینے کی کوشش کروں اسلام علیکم آپ بوٹ کس کو دے رہی ہیں پچھے جلائی کے لیے پچھے جلائی کے لیے یہ پتانے ضروری ہے پورا پاکستان آپ کو دیکھ رہا ہے پورا پاکستان کو پتا لگے گا کہ ہماری اتنی پیاری بہن کیا سوچتی ہیں پیٹی آئی کو پیٹی آئی کو اس کی کو خاص وجہ پیٹی آئی کو پیٹی آئی کو ازوانا کہیے کہ نئے آنے والے کو بھی سکتے ہیں میرا صاحب کے جلدادہ ہیں میرا صاحب نے اتنے ڈیویلپمنٹ کی ہیں آپ کے بچوں کو کالٹی آف ایڈیوکیشن نہیں مل رہی سہت کی سہولیات نہیں مل رہی جو آپ پیٹی آئی کو ٹرائے کریں گی نہیں میہگاری ٹیکس بہت ہوئے ہیں ہم جا رہے ہیں بزار میں جیسے جیسے ہیومن لائف ملتی جائیں گی ویسے ویسے جو جو بات کرے جو جو ہمیرے سوال کی جولی بھرے ہم اس کی رائے آپ کے سامنے رکھتے رہے ہیں پچھر سالائی کو الیکشن آرہا آپ سجھے موٹ دے رہی ہیں ہم بلے کو دے لیں بلے کو اس کی کو خاص بجا بل بلہ اچھا لگتا ہے خواتین ہے ففٹی ٹو پرسنٹ اس ملک کی ہم کیونکہ ایک میل ڈومینیٹڈ سوسائیٹی میں رہتے ہیں تو خواتین کی آرہ ویسے ہی دب جاتی ہے ان کا ایکسپریشن جو ہے وہ دب جاتا ہے میں کوشش کر رہا ہوں میڈل کلاس کی خواتین جو ہے ان کی آرہا مردوں سے تو ہم بات کرتے ہی رہتے ہیں سڑکوں پر یوزیلی میڈل کلاس کے مرد ہمیں ملتے ہی ہیں خواتین کیا سے سوچتی ہیں لیٹس آسان سلام علیکم بھین آپ پچھر سالائی کو کسے ووٹ دے رہی ہیں انشاءاللہ پکا شیر پکا شیر کو انشاءاللہ وہ ہی ہمارے قائد ہیں وہ ہی ہمارے لیڈر ہیں اور انشاءاللہ اس کو دے رہی ہیں بجائے یہ کہ شروع سے لے کے اب تک ہم نے شیر کو ہی بھول دی میں تو اسی لیے اسے شکر ہے خدا کا کہ آپ نہیں کیا اسی انتظار میں تھی کہ میرا بھی کوئی انٹرویو لے یا میرے بھی کوئی کمنٹ لے کہ کیا آپ کوئی رائے ہیں لیکن جو نماز شریف ہے ٹھیک ہے جو ہم کے ساتھ ہوا وہ بہت غلط ہوئے ہیں وہوں کی غلطیاں ہوتی بھی ہیں ٹھیک ہے ہم یہ نہیں ہوتی ہیں لیکن ان کی بیٹی کے لیے انہوں نے جو کیا ہے نا حکومت نے وہ نہیں سٹھٹ گیا وہ ہماری بیٹی ہے کون کی بیٹی ہے اس کو بھی سزا دی کیوں دی نہیں ہونا چاہیے اس ورہ سے سزا کی ورہ سے اور سمپتی آپ کی نہیں نہیں وہ بھی چھوڑے آپ چاہے وہ ہوتا یا نہ ہوتا لیکن ہمارا ووٹ جو تھا نون لید کوئی کیونکہ شروع سے شیر کو دے رہے ہیں اب آپ پیٹی آئی کی بات کرتے ہیں نا میچ کھیلتا ہوں وہاں سیاسس میں آگیا ہے یہ تو شروع سے شروع سے شروع سے میں بین کی بھی رائے لے لوں آپ پچھے جالائی کو کسے ووٹ دے رہی ہیں شیر کو شیر کو اس کی وجہ اس کی وجہ کی وہ کام اس نے صحیح کی ہے اس نے ایک سکتا نظر آیا ہے کوئی حکمران مجھے بتا دے آج تک کس نے کوئی پلائی آور بنایا ہے کس نے تھڑکیں سے ہی کروائی ہیں اب آپ کو تو یہی سولتوں نے یہ نہ کہ تھڑکیں اچھی ہوں ان کے لیے آنے جانے کا گزر تھا اب میں ان سے ایک سوال پوچھوں پیٹی آئے والے بڑے میہ صاحب کی وجہ سے بڑے استراب میں ہیں تکلیف میں ہیں ایک دوست نے ابھی یہ کہا کہ وہ چلتے ہیں تو وہ جو تکلیف ان کی ہے وہ آپ کو نہیں اپیل کرتی نہیں وہ جھوٹے ہیں وہ جھوٹے ہیں کچھ بھی نہیں ہونا ہے وہ جھوٹے ہیں وہ جھوٹے ہیں آپ مجھے بتائیں کہ آج تل نواز شریف کے جلسے میں کتنی عورتیں اور کتنی ہوتنگ ہو رہی ہیں کتنی کی ہیں اس پیٹی آئی میں ہو رہی ہیں اور لڑکی جو ہے فیشنیبل جو لڑکی ہے اگر وہ آ بھی گیا تو یہ دیکھنا کھلے عام ہوگا کیا کھلے عام ہوگا یہ لڑکیاں پھریں گی جیسے پھیر رہی ہیں جلسوں جلوسوں میں جا رہی ہیں یہ تو غلط بات ہے نا لڑکیوں کو آزادی نہیں ہونی چاہیے پھر میں پھر آنے کیا لیکن اس طرح کیلئے کس طرح کی کس طرح کی یہ جو جلسوں میں آ رہی ہیں اور فیشن کیے میں اور ہوتنگ کر رہی ہیں اور عوازیں کس رہی ہیں یہ تو ہمارا اسلام بھی نہیں کہتا لیکن کس طرح کی ان کی بات کو اقبال کے شہر میں بیان کروں وہ کہتے ہیں غافل رہے دین سے اگر مدرسہ زن دین صرف مذہب ہی نہیں دین لائف کا بیلنس ہے غافل رہے دین سے اگر مدرسہ زن پھائش کو محبت کے لیے علم و ہنر موت آپ کا بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے let's move forward ملی شامل لیکن پچھے جلائی نو ووٹ کے نو پا رہے ہو کسے نم دے رہا وہ نہیں کی بجا رہا کیوں نہیں دے رہے نہیں دے رہے شامل لیکن پچھے جلائی کو election آرہا آپ کسے ووٹ دے رہی ہیں PTI پچھے جلائی پوش کی کیا بجا ہے کچھ تو تبدیلی آئے گی شاید تبدیلی آجائے تبدیلی کی برہا سے ابھی مجھے کچھ بہنیں ملیں وہ نون لیک کے لیے بڑی میاں صاحب کے لیے بڑی جذباتی ہوئی ہی تھی نہیں ہم تو جذباتی نہیں ہوئے آپ جذباتی ہیں سمجھ دارے ہیں لاشتر ہیں انہوں نے کہا کہ لڑکییں میک اپ کر کے فیشن کر کے جاتی ہیں ہلا گولا کرتی ہیں ہوتنگ کرتی ہیں اس ورہ سے PTI ہونے پسند نہیں نہیں یہ کوئی باتی ہے یہ تو ہر اپنے اس کا اپنا کردار ہے بہرحال کام کر رہے ہیں کام اچھا کر رہے ہیں لیکن نواز شریف کو اتنے سال عزمانے کے بعد اب دوبارہ نہیں عزمان کر رہے ہیں آپ کس کو ووٹ دے رہے ہیں والدہ نے میری بات کیا کہ پی ٹی آئی کو دیفنیٹلی ہم سب کا ینگ سر کا ووٹ تو پی ٹی آئی کا ہے بہت شکری آپ دونوں کا عوامی رائے آپ کے سامنے آرہی ہے سلام علیکم پچھر جلائی کو آپ کس کو ووٹ ڈال رہے ہیں اللہ دیتا ہے ہمیں روزی ہموٹ کھا نہیں پھر بھی کوئی دل کو لگتا ہے کسی کی بات دل کو لگتی آپ کے اللہ کے سواہ کسی کی نہیں لگتی ناظرین پروگرام آپ نے ملاحظہ کیا ہے انہیں 133 کا پروگرام ہے کوٹ لکپت اس کے ہلکے کے اندر ہی آتا ہے میں اس وقت کوٹ لکپت سٹیشن کے اوپر موجود ہوں اپنی نویت کا ہمارے لیے یہ دلچسپ پروگرام تھا پروگرام کے اندر کیا چیزیں کانٹنٹ ہمارے سامنے آیا وہ کلوز کرنے سے پہلے آپ کے سامنے رگ دو ہم نے ہلکہ انہیں 133 جہاں پہ عجاز چودری ہیں جہاں پہ زہین قادری ہیں اور اسلام گینہ پیپل پارٹی کے پرویز ملک ہیں مسلمی نون کے یہ تینوں کنٹینڈرز ہیں الیکشن کے اندر جو کہ کنٹیس کریں گے 133 میں لیٹسی دونوں کا ووٹ جو ہے وہ ہمیں بیلنس سا لگا ہم نے مارکیٹس بھی کنٹنٹ ہمارے سامنے آیا پروگرام کے اندر ہمیں کوٹ لکپت اسی روڈ کے اوپر مارکیٹ میں ایک دوست ملے انہوں نے بتایا کہ شہباز شریف سویا ہوا شیر ہے وحشی شیر ہے چیر پھاڑ کے رکھ دے گا ان دوست کو ریکویسٹ کروں گا کہ وحشی پن جو ہے وہ قوموں کے لیے اچھا نہیں ہوتا بہیور کے لیے اچھا نہیں ہے میں انپورٹنٹلی ایسے بہت سارے لوگ انٹرویو کیے ہیں جنہوں نے وحشیوں کی طرح انسانی انسانوں کو کٹا چیرہ پھاڑا ہے سگے بہن بھائیوں نے ماں باپ نے بچوں نے اولاد نے ہمیں خدا کے لیے یہ خواہش اور اس کو ایڈمائر کرنا آپ چھوڑ دو ہمیں سیزنیبل پڑھا لکھا روشن دماغ روشن دل لیڈر چاہیے ہمیں سویا ہوا شیر نہیں چاہیے ہماری اس سے جان چھوڑا اگر تم چھوڑا سکتے ہو آپ مجھے بتائیں کہ آج تک نواز شیف کے جلسے میں کتنی عورتیں اور کتنی ہوتنگ ہو رہی ہے جتنی کیاں اس پیٹی آئی میں ہوتی ہیں ہر لڑکی جو ہے فیشنیبل جو لڑکی ہے اگر وہ آ بھی گیا تو یہ دیکھنا کھلے عام ہوگا کیا کھلے عام ہوگا یہ لڑکیاں پھریں گی جیسے پھیر رہی ہیں جلسوں جلوسوں میں جا رہی ہیں یہ تو غلط بات ہے نا لڑکیوں کو آزادی نہیں ہونی چاہیے پھرنے پھرانے گی نہیں چاہیے لیکن اس طرح کی لیے کس طرح کی کس طرح کی یہ جو جلسوں میں آ رہی ہیں اور فیشن کیے میں اور ہوتنگ کر رہی ہیں اور آوازیں کس رہی ہیں یہ تو ہمارا اسلام بھی نہیں کہتا ٹاؤنشپ مارکیٹ کے اندر ایک بہن نے نون لیگ کی ووٹر سپورٹر تھی انہوں نے اعتراض کیا کہ پی ٹی آئی کے جلسوں کے اندر جس طرح سے ہماری ماں بہنیں بیٹیاں جن وارڈروبز کے اندر جن کپڑوں میں آتی ہیں ہلڑ بازی کرتی ہیں نارے لگاتی ہیں سوسائیٹی میں ہم رہتے ہیں یہ کلوزلی نیٹڈ سوسائیٹی ہے جو اسلامی ظاہری خد و خال کو ان پرنسپلی اڈاپٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے ایسی سوسائیٹی کے اندر ایسا ایکسپوزر جو کہ آپ کو بھارتی فلموں کی ہیروینز کی طرف سے ملے جب آپ کو اتنا گلیمر خاتون کی آوٹلٹ جب اس میعار پہ ملے اس ویجول پہ ملے تو سوسائیٹی کا ریپیل کرنا بنتا ہے سوسائیٹی کا ردعمل دکھانا بنتا ہے کہ عدالتوں کے انصاف کی بات ہوئی کہ عدالتوں کو یکسام برابری کی انصاف کے اوپر کرنا چاہیے انصاف دسٹیبوٹ کرنا چاہیے راو انوار بھی ہیں موجود اس ملک میں جو واقعی جنہوں نے فزیکلی جانے قتل کی ہیں اور ان کے بارے میں ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر آکے کہتے ہیں وہ ہمارا بچہ سو ایسے جو لیتھل کلرز ہیں ان کو بھی قرار واقع سزا ملنی چاہیے انہیں بیلز نہیں ملنی چاہیے پھر مشرف صاحب کا انارو کے اوپر کیس پر رہا اس کے اوپر پتہ لگنا چاہیے جسٹس is on the way انجسٹس is without any ڈسکرمینیشن پھر تحریکی لبیٹ کا ایک ڈسکو ہم نے دکھایا ووٹر سپورٹر جو کہ مجھے بڑا اچھا لگا بڑا پلیزنٹ تھا دوست اس کو ووٹ دے رہے ہیں ہم لبیٹ کی رسول اللہ اس کی کیا وجہ ہے بیٹا امید ہے کہ وہ اسلامی دور لائیں گے کیسے کیسے کہ سکتے کیونکہ وہ جو ان کے اس تیم نگران ہے میں ان سے دو تین دفعہ ملا بھی ہوں ماشاءاللہ وہ بہت اچھا بولتے ہیں ان کی باتوں میں سچائی نظر آتی ہے پورے پاکستان کو دکھا رہا ہوں کہ تحریک کے لبیق والے جو ہیں وہ ان کا صرف ایک ہی وارڈروپ نہیں ہے وہ کرتا اونچی چلوار ماشاءاللہ ایسے نوجوان جو اس کے اندر چاہمے ایک مختصر لباس تو نہیں ہے نا کچھ بھی آپ پہن سکتا کوئی منع تو نہیں ہے ہمارے ووٹرز ہمارے پولٹیکل لیڈرز اور ہمارے جو مذہبی لیڈرز ہیں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ مذہبی خاص طور پر یہ اپنی مرضی کا کوئی لیڈر لے کے آئیے جو آپ کے مسائل کو حل کر سکے شیر مردوں سے ہوا پیشہ تحقیق تہی رہ گئے صوفی و ملہ کے غلام ایسا کی عشق کی تیزے جگر دار اڑالی کس نے علم کے ہاتھ میں خالی ہے نیام ایسا کی سینہ روشن ہوتو سوزے سخن این حیات ہونا روشن تو سخن مرگ دوام ایسا کی رہا تو ایڈال دیجئے اللہ نے کے بعد